بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین قصص الانبیاء سے ہم آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو تسلسل سے بیان کر رہے ہیں آپ کی قوم جو کہ ستاروں کی چاند کی سورج کی پوجہ میں مشغول تھی اس واقعے کو قرآن کریم میں اس انداز میں بیان کیا ہے سورہ انعام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّ جَنَّ عَلَيْهِ الْلَيْهِ الْلَيْهِ الْرَآَقَوْكَ بَنُ کہ جب رات کی تاریخی چھا گئی تو آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ ستاروں کی پرستش کر رہے ہیں قَالَ حَذَا رَبِّ آپ نے ان سے سوالیہ طور پر پوچھا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے یہ ستارے فَلَمَّ عَفَلَ قَالَ لَا اُحِبُ الْعَفِلِينَ جب وہ ستارے غروب ہو گئے یعنی ان کی روشنی ماند پڑ گئی آپ نے فرمایا کہ رب جو ہے وہ اس طرح ڈوبنے والا نہیں ہوتا اسی طرح قرآن میں ہے کہ اسی طرح لوگوں کو دیکھا کہ وہ چاند کی پوجھا کر رہے ہیں چاند چمک رہا ہے لوگ اس کو پوجھ رہے ہیں لیکن جب اس کی روشنی بھی ماند پڑ گی تو آپ نے فرمایا کہ رب ایسا نہیں ہوتا جو ماند پڑ جائے پھر آپ نے فرمایا کہ کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہوتا اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ سورج کی پرستش کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ حاضر ربی فرمایا کہ کیا یہ سورج میرا رب ہو سکتا ہے فلمہ افلت جب وہ سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ نے برملا فرمایا کہ اے میری قوم جن جن چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو میں اس سے براد کا اظہار کرتا ہوں اسی طرح نمرود جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ بھی لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ میری پوجہ کرو میری عبادت کرو مجھے سجدہ کرو آپ اس سے بھی انکاری تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل حدایت اتا فرمائی تھی جس کا تذکرہ سور انبیاء میں انہا الفاظ میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی رشد و ہدایت سے بھرا ہوا تھا ان کو رشد و ہدایت اتا فرمائی تھی فرمایا کہ ہم ان کی طہارت اور کمال سے آگا تھے اس لئے ان کو بہت زیادہ کمال اتا فرمایا تو قوم جو ہے وہ آپ سے اس بات پہ جھگڑتی تھی لیکن آپ یہی فرماتے تھے یعنی بے شک میں نے پھیر لیا ہے اپنا رخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا ہے آسمان اور زمین کو یکسو ہو کر اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں آپ ان کو شرک سے روکتے تھے اور خود بھی اس چیز کا اظہار فرماتے تھے کہ میں مشرقین میں سے نہیں ہوں یہ وہ الفاظ ہیں کہ اگر نماز شروع کرتے ہوئے اس کا اظہار کیا جائے ان کلمات کے ساتھ نیت کی جائے تو بہت ہی افضل یہ کلمات ہیں پھر قوم آپ سے جھگڑتی تھی اور ڈراتی تھی کہ اگر آپ نے ہمارے بتوں کی مخالفت کی تو ہمارے بت تمہیں بہت نقصان پہنچائیں گے قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان الفاظوں کو بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے اس جھگڑے پر آپ کو کیا جواب دیا فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھ اس بات پہ جھگڑتے ہو کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں حالانکہ اسی نے مجھے عدائت دی ہے اور میں تمہارے ان بتوں سے نہیں ڈرتا جن کو تم اپنا شریک بناتے ہو مگر یہ کہ میرا رب جتنا چاہے وہ کسی کو آزمائش میں تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے اور گھیرے ہوئے ہے میرا رب ہر چیز کو اپنے علم سے تو کیا تم اس بات سے نصیت کو قبول نہیں کرتے یعنی اس نصیت کو نہیں مانتے اور راہِ ہدایت پر نہیں آوگے اس بات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو کہ گمراہی میں مبتلا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی اور ان کو وطو کی پوجہ سے سورج جان ستاروں کی پرستشتے اور نمروت کی عبادت سے ہر طرح روکنے کی کوشش کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے راہِ ہدایت بھی عطا فرمائے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی توفیق اور سعادت بھی عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ